نمازکار دوستوں آج کئی بھائی یوٹیوب پر ریمکس کے اپسن سے کٹ دی ویڈیو یا گرین سکرین سے ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یوٹیوب کیس دیئے گئے فیچر سے ویڈیو بنانے کے باوجود بھی کوپی رائٹ شٹرائک اتیادی یا وارنین اتیادی آئی رہی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ یوٹیوب دوارہ فیچر جو لانچ کیا گیا سوچ سمجھ کر نہیں کیا گیا کیونکہ جس نے جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے جو کریٹر ہے اگر وہ اپنا ریمکس والے اپسن میں جا کر ریمکس بند کر دے تو ہم اس فیچر کا یوز نہیں کر پائیں گے لیکن وہ اپنا ریمکس اپسن چالو رکھتے ہیں جسے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور بعد میں ہم ایک اوپی رائٹ شٹرائک آ جاتی ہے یا وارننگ ایسو ہو جاتی ہے جبکہ ہم نے یہ ویڈیو یوٹیوب کے دوارہ دیئے گئے فیچر کے انصار بنایا ہے تو اس میں کس کی گلتی مانے اس لیے یوٹیوب کو چاہیے کہ اس ویسے میں کچھ تھوش نیندنے لیں یدی کریٹر نے خودی ریمکس کا اپسن بند کر دیا یا کھول دیا ہے تو اس کی سجا ہمیں کیوں ملے جب اس نے خودی اپسن دیا ہے ریمکس دیس ویڈیو اینڈ آڈیو اگر اس نے سیلیکٹ کر دیا ہے تو ہم اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں یادی اس نے نہیں سیلیکٹ کیا انلی آڈیو ریمکس کیا ہے تو ہماری ویڈیو اس پر نہیں بن سکتی لیکن اس کے بعد جب اس نے اپسن دیا ہے ہم بناتے ہیں تو ہمیں کوپی رائٹ شٹرائک اور وارننگ کیوں کرپکر کی یوٹیوب اس فاملے میں کوئی شکت قدم اٹھائے یا اس فیچر کو بند کر دے ڈینکیو